میں نفار پیشمام ہنسلوب آج وسو کلیان گورنمنٹ ہسپٹل کا ایک ویزٹ ہوا جس میں خاص کر وسو کلیان کے تعلقہ ہلتافی سرٹی اچوں سے ملاقات ہوئی اور بعض اقتہ ایک وفت کی شکل میں جا کر ملاقات کیے جو ٹیلیس ایس کے پیشنٹ کو جو ہے یہاں پر جو پرابلم آ رہا ہے اس کے تعلق سے جو ہے ٹیو چو ساپ سے بات ہوئی بات ہونے کے بعد چل جائے انہوں نے کہا آج مہین میں سٹاف کی مٹنگ لوں گا لے کر کیا پرابلم آئے پورا جو ہے معلوم کروں گا معلوم کر کے جو ہے پورے پرابلم سوال کرنے کی کوشش کروں گا وسو کلیان گورنمنٹ ہسپٹل میں جو ڈیلیس ایس کے تین مشین ہے جس میں دو چالوں ہیں دو چالوں ہیں تو یہ ایک مشین پوزیٹی کے لئے ہے ایک نگیوٹی کے لئے ہے نگیوٹی اور پوزیوٹی کا جو میٹر آئے وہ بہت تکلیف سے میٹر ہے کیونکہ پوزیوٹی پیشنٹ یہاں پر بہت کم تھے مگر ان کو جو آیا نگیوٹی مشین کے اوپر جو آیا ڈیلیس ایس کرنے سے پاس پوزیوٹی پیشنٹ پڑ گئے تو یہ مسئلہ جو ہو رہا ہے وہ اس واسطے ہو رہے کہ جو ہے یہاں پر ڈیلیس ایس مشین بلکل کم آئی اور پیشنٹ بہت زیادہ ہیں تو آج مسئلہ کے اندر اور تین ڈیلیس ایس مشین کی ضرورت ہے گورنمنٹ ہسپٹر میں تو یہ ساری چیزیں اور یہ سارے پروپرابلمس ہم جو ہے ٹی ایچو سے جو ہے شیئر کیے اور ہمارے مسئلہ کے ٹی ایچو ہم کو جو ہے آسواشن دیئے کہ جو ہے ہم ہمارے ڈیسٹک خیلس آفیسر کو بات کر کے ڈیسٹک کی جب بھی میٹنگ ہوتی ہے مہیں آکے پورے پروپرابلمس ہم کو جو ہے بل دو تو بسو کلیان کے اندر جو ڈیلیس ایس مشین ہے وہ جو ہے پہلے ایک کمپنی جو ہس کو میانیز کر دی جو کمپنی آج جو ہے بلکل سلینڈر ہو چکی ہے آپ کے سپنے ہمارے اپنے نیو شردین اپرس پرائیوٹ ریمیڈر کمپنی گنگا اوائل اینڈ دال میل ایٹ نارنپور کراوس نیر الائسی آفیس بسو کلیان وہ میانیز نہیں کر گئی بنکے جو ہے جو ہے وہ جواب داری ہو گئی ہے تو جو ڈیلیس ایس مشین جو ہے کمپنی جو ہے میانیز کر دی ریکلیر کا آج وہ کمپنی جو ہے بلکل جو ہے سلینڈر ہو چکی ہے اور جو ہے گورنمنٹ ہسپیٹل کے سٹاف کے اوپر یہ جواب داری آنے کے بعد جو ہے تقریباً دو منہ سے ایسے پروپلم سارے پیشنٹ ڈیلیس ایس کے لیے جو ہے جا رہی ہیں اور ڈیلیس ایس کا جو ہے جو ماملہ ہے وہ آدھا کی تکمیل کو نہیں ہو رہا کہ جو ہے مشین فیل ہو جائے تو اس کے لیے جو ہے کوئی کمپنی پھر سے جو ہے اس کے واسطے آرینج کرنا اور یہ کمپنی کو ہی جواب داری دینا وہ مشین جو ہے ریپیر کی تو یہ بلکل جو ہے وہ کمپنی کے لوگ آتے ہیں اور مشین ریپیر کر دی بلکہ ایسا نہیں ہو رہے ہیں ہمارے پاس جو ہے گورنمنٹ ہسپیٹل کے سٹاف کی جواب داری ہو گئی یہ ہے تو اس کے بہت 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 پرابلم ہو رہا ہے پیشن کا آدھا ڈالے سے سورے آدھا نہیں ہو رہا تو یہ پرابلم جو ہے حالکہ یہاں کے سٹاف بہت اچھا ہے یہاں کے جو ہے ڈاکٹرز بھی بہت اچھے ہیں سارے وہ ہم ہیلپ کر رہے ہیں مگر کبھی مشین فیل ہو جائے کی کبھی جنرےٹر فیل ہو جاتا ہے بسوکلیاں کے اندر جو گورنمنٹ ہسپیٹل کے جنرےٹر ہے وہ بھی پندرہ سال پرانا ہے جو کمپنی کا آیا آج کل وہ کمپنی جو ہے بند ہونے کو ہے تو اس کا جو ہے جو بھی فیل ہوئا سو پارٹس ملنے کو بندرہ بندرہ پارلر ٹیٹو سٹوڈیو باڈی مساج تھیر کٹ اور میں نے سٹ اپ فور بوائلز دن ہیر نالج پارک تکریٹیو سکول سکول فور پوالیٹی اور انہو بیٹیو ایڈوکیشن کریں ایک بہتر کل کی شروعات آج سے تو لہذا بسو پہلیان گورنمنٹ ہسپٹیل میں خاص کر ایک جرنیٹر نئے جرنیٹر کی بہت سخت ضرورت ہے تو ہم بسو پہلیان کے ایکس ایم ایل سی سری ویجار سن صاحب اور کانگریس پارٹی کے لیڈر ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بسو پہلیان گورنمنٹ ہسپٹیل ڈسٹرک لیول کا ہسپٹیل بننا ایسا جو ہے گروپر کا کیابنیٹ میں جو ہے مندور ہی ملی ہے تو لہذا جو بھی معاملات ہیں جب اس کا فنڈ ریلیز ہوں گا اس کو جو بھی وقت لگیں گا وہ جو ہے بہت زیادہ وقت جانے والا ہے تو اس سے پہلے جو ہے ہمارے ہیلس منسٹر جی سے مل کر بسو پہلیان گورنمنٹ ہسپٹیل کو ایک جرنیٹر اور تین ڈیلر سے اس ماشین کی ارجنٹ ضرورت ہے تو آپ جو ہے ہمارے سری ویجار سن صاحب سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے ہمارے جسٹک منسٹر سری شور گھنڑے سے یہ ریکویسٹ ہے بسو پہلیان کے اندر جو ہے گورنمنٹ ہسپٹیل میں تین ڈیلر سے اس ماشین اور ایک جو ہے جرنیٹر کی بہت سا حضورت ہے جس کا پرابلم آنے سے ڈیلر سے اس والوں کو بہت مسئلہ ہو جانا ہے اور وہ پیشنٹ جو ہے آدھا ڈیلر سے اس ہونے کے بعد تکلیف میں آ کر پھر پرابیٹ میں جانے کی جو ہے ان کے پاس کوئی جو ہے سہومت نے بندی جبکہ وہ پرابیٹ میں جو ہے کوئی دو سال سے کیا کوئی تین سال سے کیا آج حالات جو ہے بہت ہی نادوک ہو گئے تو حالات نادوک ہونے کے بعد جو ہے جو ڈیلر سے اس کا مسئلہ ہے وہ بڑا تکلیف دے ہے اور بسو پہلیان گورنمنٹ ہسپٹیل کے اندر جو ہے ڈیلر سے اس کے لیے بسو پہلیان تعلقی کے علاوہ ہنہ بات تعلق ہے کہ بھی لوگ جو ہے بسو پہلیان کو آتے ہیں اور اس کے اندر جو پاسیوٹیو پیشن çانなんか جو کٹ ہوتا ہے ڈیلر سے شکا وہ کیل جو ہے یہاں کے دعونے والے پروائیٹ نیکر کریں میلیوٹی پیشنٹ کو جو ہے جو یہ ملتا ہے وہ کٹ کوksam وہ جو ہے واش کر کے پھر ڈیبل یا ٹRa ملک کریں مگر پاسی وِمجید کو جو ہے ڈبل بھی استعمال کرنے کا سسٹم نہیں ہے اور اس کو پروائیٹ بھی نہیں کریں تو پاسیوٹیو پیشنٹ ہماری ڈیسٹک خین تافی سرد ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ جو ہے جو یہ ڈیالیسس کے لیے نگوٹی اور پاسیوٹی پیشنٹ کو جو الگ الگ کٹس لگتے ہیں یہ کٹس بھی جو ہے گورنمنٹ سے جو ہے سپلی ہونا تاکہ جو ہے پیشنٹ کو گورنمنٹ سے ملنے والا جو بینیفٹ ہے وہ پورا پورا بینیفٹ ملے ورنہ ساری ڈیالیسس کے لیے گورنمنٹ ہسپیٹل کی مشین استعمال کرنا باہر سے لانا تو یہ سب سے بڑا مسئلہ پیشنٹ کیلئے ہوتا ہے پھر گورنمنٹ ہسپیٹل میں ڈیالیسس کر کے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوتا تو ہماری یہاں کے جو لیڈر سے ان سے بھی اور تعلق اہلت آفیسر اور ہمارے جو ہے سی او اپڑنا میڈم اور بسو کلیان گورنمنٹ ہسپیٹل کے تمام ڈاکٹروں سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی یہاں آنے والے پیشنٹ ہیں ان کو جو ہے پولی پولی سہولت مہیا کریں آج ہم جو بسو کلیان گورنمنٹ ہسپیٹل کا جو ہے جو وزیٹ کیے اس میں بے انتہا پیشنٹ گورنمنٹ ہسپیٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے جبکہ ڈاکٹرز اپنا پورا وقت دے کر اپنے جو ہے ٹیننگ سے بھی آدھا آدھا گھٹا دیادہ وقت دے کر پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں پھر بھی پیشنٹ ٹھہرے ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بسو کلیان گورنمنٹ ہسپیٹل میں ڈاکٹر کی ضرورت ہے کیونکہ پیشنٹ بہت زیادہ گورنمنٹ ہسپیٹل کو آ رہے ہیں جب پیشنٹ زیادہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ بسو کلیان گورنمنٹ ہسپیٹل میں بہتر سے بہتر علاج مل رہا ہے کیونکہ پیشنٹ کے آنے کی جو ہے جو تیزاد ہے وہ تیزاد کے حساب سے گورنمنٹ ہسپیٹل میں لوگوں کو اچھی سمولت مل رہی ہے ایسا ہم کو انا رہت ہے تو جہاد ہم پھر نیکسٹ منڈے جو ہے ہمارے بسو کلیان ٹی اچھو سے جو ہے وزیٹ کے لیے جانے والے ہیں اس وقت باقی اور جو بھی ہمارے تکالیف ہیں ان کے سامنے رکھ کر وہاں کے سامنے ہوں وہ پوری چیزیں لائے کی کوشش کریں گے جو دو بات کہتے ہیں میں میں اپنی بات کو تم کرتا ہوں السلام علیکم وآلہم نمسکر